مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبہ کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام کا اردو ترجمہ با تاریخ سترہ سفر سن چودہ سو تیتالیس ہجری بمطابق چوبیس ستمبر سن دوہزار اکیس بعنوان تربیت کی فکر سے اوپر کوئی فکر نہ ہو خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر صالح بن حمید حفظہ اللہ تعالی ترجمہ با آواز ڈاکٹر حشر الدین مدنی تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو کا ہر کمال میں منفرد ہے اور جس نے بڑے فضل سے نوازا اسی کے لئے ہر وقت ہر حال میں حمد ہے اس کے لئے بڑے انام اور فضل پر صبح و شام بہت زیادہ دائمی شکر ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں وہ ہمسر نظیر اور مثل سے پاک ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں جو خوبصورت ترین صفات اور معزد ترین خصلتوں سے متصف ہیں اللہ درود سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر آپ کے معزد ترین اہل خانہ اور آپ کے بہترین صحابہ پر تابعین پر ان لوگوں پر جو تا قیامت ان کا چی طرح اتباع کریں اما بعد اے لوگوں میں آپ کو اور اپنے آپ واللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں تاک کے کام کریں اخلاص کے ساتھ نہ کہ چھٹکا رب حاصل کرنے کے لیے اور نوافل اور تقرب کے کام کریں قربت حاصل کرنے کے لیے بطور احسان نہیں اے لوگوں آپ اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ بینی ایسا اور لائق تعریف ہے اللہ کے بندوں جنت نزدیک ہے خجور کا ایک ٹکڑا جہنم سے دور کرتا ہے صدقہ رب کا غصہ بجھاتا ہے اور دو کلے میں ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں رحمان کے نزدیک محبوب ہیں اور ترازو میں بھاری ہیں سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم وہ دوسے گناہ جھڑتے ہیں اور نیکی کا بدلہ دس گناہ سے سو گناہ اور بہت گناہ بڑھا کر دیا جاتا ہے اللہ کا فرمان ہے دن کے دونوں سیروں میں نماز برپا رکھ اور آگ کی کئی ساتوں میں بھی یقین نہیں کیا برائین کو دور کر دیتی ہیں یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے مسلمانوں تربیت کی فکر سے بڑھ کر کوئی فکر نہیں تربیت کی فکر سے بڑھ کر کوئی فکر نہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ہماری بی بیوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک اتا فرما اور ہمیں پریزگاروں کا پیش ہوا بنا تربیت نہ ایک خاندان کا منصوبہ ہے نہ ایک مدرسے کا بلکہ تربیت ملک و ملت کا منصوبہ ہے کاشکاری سے گدائے پیدا ہوتی ہیں کاری گری سے آلات تیار کیے جاتے ہیں اور کاروبار سے وسائل در آمد کیے جاتے ہیں مگر تربیت سے انسان اور وطن کی تعمیر ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں تیار کی جاتی ہیں تربیت ایسا کام ہے جو سیکھا جاتا ہے ایسا علم ہے جو حاصل کیا جاتا ہے اور ایسی پابندی ہے جسے عامل جامع پہنایا جاتا ہے تربیت صلاحیتیں بڑھاتی ہیں پیدا نہیں کرتی مہارتوں کو پھروغ دیتی ہیں بناتی نہیں اور جو کسی چیز پر جوان ہوگا وہ اسی چیز پر بڑا ہوگا صحیح تربیت وطن کی حفاظت کرتی ہے قبل اس کے کہ منظم نش کر اس کی حفاظت کرے بھائیو یہ ہے تربیت کے مقام واثر اور جہاں تک اس کے میدان کی بات ہے تو وہ ہمارے بچے ہیں جو آخوں کی ٹھنڈک دلوں کا سکون زندگی کے آرائش جینی کی انسیت دلوں کے فل اور پشتوں کا سہارا سہارا ہیں جو کل کے معمار کل کے مرد مفکر اور بازو ہیں اور جو وطن کی ذرہیں اس کی احتکام کے محافظ اور والدین و معلمین کی جائے امانت ہیں آپ ان کے سلسلے میں اللہ سے گرے ذمہ داری کتنی عظیم ہے اور کام کتنا بڑا ہے معزز والدین تربیت کے فکر ہر فکر کے اوپر ہے گناہوں سے صرف وہ ذات کا خوف بچا سکتا ہے جو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والی ہے آپ ان میں عقیدہ توحید کا پودا لگائے اس سے دل خوش ہوتے ہیں اس میں نفوس کو سکون منتا ہے سینوں کو کشادگی حاصل ہوتی ہے اس کا ذکر ان کی زبانوں پر جاری رہیں اور اسی پر ان کے عمال قائم ہوں آپ ان کی تربیت اللہ کے تقویہ خوشیت اور خوف پر کریں تاکہ وہ فقط اپنے رب سے امید رکھیں اور صرف اس کی معاصیت سے ڈریں وہ اپنا تعلق اللہ تعالی سے جوڑیں اسی پر بھروسہ کریں اس کی کتاب کو مدبوط سے تھامیں اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑیں صبر اور نماز سے مدد لیں اور اللہ کا بہت زیادہ ذکیر کریں آپ ان کا اندرونی جامع اللہ کی طاعت کو ان کا ظاہری جامع اللہ کے خوف کو ان کا توشہ اللہ کے اخلاص کو اور ان کی ڈھال سچائی کو بنائیں جو اپنے تمام اوقات اور حالات میں اللہ سے شرمائے گا اللہ اسے بلند مراتب اور درجات تک پہنچائے گا انہیں سکھائے کہ اللہ تعالی کا فیصلہ ہے کہ جو بھی اس کی اطاعت کرے گا اسے عزت بخشے گا اور جو بھی اس کی نافرمانی کرے گا اسے رسوا کرے گا عزت اللہ کی تعاوصے ہے عزت اللہ کی تعاوصے اور رسوای اللہ کی معاصیت سے مربوط ہے مربعوں کی جماعت سورہِ اسرہ سورہِ نور سورہِ فرقان اور سورہِ لقمان میں ایسی تربیتی نصیحتیں اور عملی آداب ہیں جو اس دین کے احتمام تربیت کے اصول وسائل اور تریخوں کو اجاگر کرتے ہیں جس بات کی تجھے خبری ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جائے گی سورہِ اسرہ آیت نمہ چھتیس اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ یہی بات تمہارے لئے پاکزیا ہے سورہِ نور آیت نمہ چھتیس مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کے حفاظت رکھیں یہی ان کے لئے پاکزگی ہے سورہِ نور آیت نمہ چھتیس رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے سورة الفرقن آیت نمہ چھتیس میرے پیارے بچے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے سورہِ لقمان آیت نمہ چیرہ اے میرے پیارے بیٹے تو نماز قائم رکھنا اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا برے کاموں سے منع کیا کرنا اور جو مصیبتوں پر آ جائے سبر کرنا سورہِ لقمان آیت نمہ چیرہ ان میں مطالعہ اور طلب علم کی محبت ڈالے علم زندگی کا سکون پریشانی و حیرت میں رہنما ہے اور تنہائی کا ساتھی ہے انہیں جن چیزوں کی تعالیم دی جائے ان میں سب سے بہتر کتاب اللہ ہے گھر میں مدرسے میں اور تمام جگہوں اور حالات میں اس کی تلاوت ہو اسے حفظ کیا جائے اور سنا جائے اور بچہ جس قدر کتاب اللہ کو پڑھے گا اسی قدر اس میں سکون بڑھے گا اور اسے سعادت حاصل ہوگی تربیت کرنے والوں آپ ان کی زبانوں کو قرآن کی زبان قرآن کی زبان سے درست کریں تاکہ ان کی زبان محفوظ ہو جائے اور ان کا کلام شائستہ ہو جائے دوستو اس سے بڑھ کر کوئی گمزوری اور لاغری نہیں کہ آدمی اپنی زبان کو چھوڑ کر دوسری زبان میں بات کریں اپنی تاریخ علاوہ دوسری تاریخ لکھیں اپنی پیداوار کے علاوہ دوسری کی پیداوار پر فخر کریں اور اپنی عیدوں کے علاوہ دوسروں کی عید منائیں آپ انہیں سکھائیں کہ وہ عالم کی تعالیم کو غلیمت جانیں اور مشفق کی نصیحت حکیم کی رہنمائی اور فیاد کی عطا کو غور سے سنیں محترم والدین اور اساتدہ آپ فضیلت اور مکارم اخلاق پر ان کی آپ فضیلت اور مکارم اخلاق پر ان کی تربیت کریں صدائل سے رضائل دور کیے جاتے ہیں عقل کی خوبصورتی فکر سے ہیں زبان کی خوبصورتی خاموشی سے ہیں کلام کی خوبصورتی سچائی سے ہیں اور حالت کی خوبصورتی استقامت سے ہیں اور فضال سے پیچھے رہ جانا بڑا برا ساتھی ہے حکمت کی باتوں میں سے یہ تربیت کے عظیم اور کامیاب ترین وسائل میں سے قدوہ کے دریئے تربیت کرنا ہیں بچوں کو قدوہ کی ضرورت ہوتی ہے ناقیدین کی نہیں ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھیں ان سے دوستی کریں ان سے بات کریں اور ان کی خاطر اپنے آپ کو فارغ کریں اگر آپ اپنے پاس ان کے لئے وقت نہیں پائیں گے تو ان کے پاس اپنے لئے ان کے پاس اپنے لئے مقام نہیں پائیں گے اگر آپ اپنے پاس ان کے لئے وقت نہیں پائیں گے تو ان کے پاس اپنے لئے مقام نہیں پائیں گے آپ کا انہیں وقت دینا آپ کا انہیں اپنا وقت دینا ان کے لئے اس بات سے بہتر ہے کہ آپ انہیں اپنا مال دیں اسی طرح ان میں سرمایہ کاری کرنا ان کے لئے سرمایہ کاری کرنے سے بہتر ہے آپ عقل کی حکمت زبان کی پاکزگی بات کی سچائی ہاتھ کی پاکی اخلاقی خوبصورتی سے ان کے لیے قدوہ بنیں عمر بن عطبہ نے اپنے بیٹوں کے معلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میرے بیٹوں کی پہلی اصلاح تمہاری اپنی اصلاح ہو کیونکہ ان کی نگاہیں تمہاری نگاہ سے بندھی ہوئی ہیں اس لئے ان کے نزدیک اچھا کام وہی ہے جو تم نے کیا ہے اور ان کی نزدیک برا کام وہی ہے جو تم نے چھوڑا آپ انہیں غور سے سنیں آپ کے فرما بردار بنیں گی ان سے محبت کریں ان کی تعریف کریں ان کی حوصلہ افضائی کریں ان کے ساتھ حسیم اداک کا تبادلہ کریں والدین اور مربی حضرات آپ اس بات سے متنبع رہیں کہ بچوں اور بچیوں پر باہمی رابطے کے وسائل اور ورچوال سائل سے غالب نہ آ جائیں ان میں پیدویداری پیدا کریں کہ ہر تصویر کو سچ نہ مان لیں ہر ٹوئٹ کو تسلیم نہ کر لیں اور ہر معلومات کو قبول نہ کر لیں کیونکہ ان میں سے بے شرم فسنے کی جگہیں اور خلل کے مواقع ہیں وہ باہمی رابطے کے وسائل کو کسی افواقی دو درگاہ کسی غیبت کی راہ اور آفاق تک پہنچنے والے کسی جھوٹ کا راستہ نہ بننے دیں گناہ ایسے ایک چٹ کے سبب شمار ہونے لگتے ہیں جو خیال میں بھی نہیں ہوتا ہے آپ انہیں سکھائیں کہ ان پر ایسا چیک پوائنٹ نصب کریں جو عذیت کو بلا کریں اور برائی کروکیں مسلمانوں کی جماعت تربیت کے عدیم ترین مقاصد میں سے نونے حالوں میں شخصیت کی تعمیر اقدار پر فخر خودعتمادی قاتلان تقرید سے دوری اور پہناوے خانے پینے یا طرز عمل میں سستی شہرت والی شخصیت کے پیچھے بھاگنے سے بچنا ہے عزت واللہ اور اس کے رسول اور مؤمنوں کے لیے ہے مگر منافق نہیں جانتی ہیں آپ ان کے دلوں میں یہ راسک کریں آپ ان کے دلوں میں یہ راسک کریں کہ باطل باطل ہے گرچہ اس کے ماننے والے زیادہ ہوں اور حق حق ہے اگرچہ اس کے ماننے والی کم ہو حق کا جھنڈہ کھڑا ہے اگرچہ اسے کوئی اٹھانے والا نہ ہو اور باطل کا جھنڈہ گرہ ہوا ہے اگرچہ اسے سب اٹھائیں حرام حرام ہے اگرچہ اسے تمام لوگ کریں حق کو زندہ کریں اسے انجام دے کر اور اس کا ذکر کر کی مربی حضرات آدمی اپنے عذاب سے ہے اور اپنے کپنوں سے نہیں اپنے علم و عقلت سے ہے اپنے نصب اور قبیلی کی وجہ سے نہیں مربی اور ذمہ دار حضرات آپ محنت وقت کی حفاظت فرصت کے اوقات کو کام میں لگانے ذمہ داری اٹھانے اور فیصلہ نیر پر ان کی حمت افضائی کریں جو زیادہ سویا وہ اپنی مراد کو نہیں پاسکا اور جو زیادہ سویا اس کی قوم ہم اس سے آگے نکل گئی آرام پسندی ندامت لاتی ہے مقصد کا حصول محنت اور عمل سے ہی ہو سکتا ہے اور ہدایت کا راستہ جہاد ہے اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راہیں ضرور دکھائیں گے یقین اللہ تعالی نے کوئی کاروں کا ساتھی ہے عزائم والے ہی کامیاب ہوتے ہیں اس لئے ہمارے بچوں کو بغیر کسی گرور کے اپنے آپ پر اعتماد کرنا چاہیے مضبوط نفسوں میں ناؤمیدی داخل نہیں ہو سکتی اللہ آپ کی حفاظت کریں ان باتوں کے بعد صحت من تربیت کے علامت میں سے اختلاف کی کمی انصاف کی خوبصورتی لغز شنک کا تطبو نہ کرنا غدر تلاش کرنا عدیت کو برداش کرنا نارمان گفتبو اور خندہ پشانی ہے تربیت میں زیادتی کی قبیل سے زیادہ ملابت کرنا اور آواز اونچی کرنا اور دوستوں سے معاظنہ کرنا ہے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہاتی کی جنگ ہے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے اسی آسے سے دشمن داخل ہوتے ہیں اس کا اندھان قطع رحمی اور اس کے شرار نسلوں کے بعد نسلوں تک پہنچتا ہے اور جو چیز زیادتربیت کے طریقوں کا جامع اور ان کے سمرات کی دامع ہیں وہ ہیں والدین کے درمیان باہم تفاہم اور ہماہنگی گھر میں محبت نرمی حوصلہ افضل اعتماد چشم بوشی اور درگدر کے ساتھ سکن و اتمنان کا ہونا ہے اللہ کا فرمان ہے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا اندھان انسان ہے اور پتھر جس پر سخت دل مضبوط فرش کے مقرر ہیں جنہیں جو حکم اللہ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں بلکہ جو حکم دیا جاتے ہو بجالاتے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لئے اور آپ کے لئے اور باقی تمام مسلمانوں کے لئے ہر غنا و خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ اس سے مغفرت طلب کریں بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے ہر طریقی حمد اللہ کے لئے ہے اس کی حمد سے ثواب حاصل ہوتا ہے میں اس پاک داد کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجالاتا ہوں وہ نوازنے والا اور عطا کرنے والا ہے میں اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں طوبہ کرتا ہوں وہ غنا بخشنے والا طوبہ قبول کرنے والا اور سخت سزا دینے والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں میں نے اس پر توقع کی عروسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کی بند اور رسول ہیں آپ حق و دو ٹوک کا علام لے کر آئے اللہ درود السلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر تابعین پر اور تا قیامت ان لوگوں پر جو ان کا چھت رہت تباہ کریں مسلمان و بچوں کی تربیت احسان طاعت اور ثواب ہے بعض سلف سے منقول ہے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا کفارہ صرف بچوں کی فکر ہے والدین نرم زمین سای فگن آسمان اور ہر بڑے کام کے لئے جمع پوجی ہیں محسس والدین اور اساتذہ آپ انہیں یہ سکھائیں کہ وطن پرستی اخلاص عمل تعمیر تعاون پاسبانی امانت اور احترام کا نام ہے تم وطن سے محبت کرو اس کا دفاع کرو اس کا وقار نہ گراؤ نہ یہ گوارہ کرو کہ اس کا وقار گرائے جائے گھات میں لگے اس کے دشمنوں اور رکینہ پروروں کا مقابلہ کرو وطن پرستی کا مطلب ہے املاک عوامی وطن پرستی کا مطلب ہے املاک عوامی جگہوں اور صلاحیتوں کی حفاظت دانشمندی کی راہ پر چلنا توانائی اور دولت کے خرچ اور استعمال میں میان رمی اختیار کرنا امانداری کا تحفظ کرنا اور کرپشن کو روکنا چاہے اس کا مصدر جو بھی ہو اور اسے کرنے والا کوئی بھی ہو آپ انہیں سکھائیں کہ وطن پرستی کا مطلب ہے وطن کی خدمت اس کی تقویت اور تمام میدانوں میں اسے سربلند کرنے کے لیے صلاحیتوں طاقتوں اور خیرات کو لگا دینا ہے وطن پرستی کے بانعاق بلند ہمتی اور کامیابی کی بلندیر تک پہنچنے کے لیے مسلسل جد و جہد ہے وطن پرستی یہ ہے کہ سچا شہری اپنے وطن کا آئینہ دار ہو سو اس کی ذات سے جو بھی صادر ہو اس کی وطن پرستی کا عقص ہو وطن پرستی یہ ہے کہ شہری اندرون ملک اپنے وطن کی علامت اور بیرون ملک اپنے وطن کا سفیر ہو وطن پرستی یہ ہے کہ آپ نیک سچی اور خیرخواہ قدوا بنیں کہ حکمران کی حقوق یعنی طاعت محبت خیرخواہی دعا اور سچی وفاداری کی پاسداری کریں وطن پرستی ایسی وفاداری ہے جو تعصب کی تمام شکلوں قبائلی علاقائی اور فقہ ورانہ تعصب کو نکاتی ہے بھائیو اگر یہ وطن پرستی کے بعد مفاہیم اور مداہر ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب وہ وطن اسلام کا گہوارہ اور مقدس مقامات کا ملک ہو جو اسلام کے پرچم کو بلند کرتا ہو اور کتاب و سنت کو حکم و فیصل بناتا ہو جب وہ وطن مملکت سعودی عرب ہو اس مبارک ملک میں وطن پرستی کا مطلب ہے عقیدہ اور شریعت کی شکل میں اللہ کے دین پر کاربند ہونا مسلمات اخلاق اور اچھی عادات اور روایات میں صلاف صالح کے منحج کی پیروی کرنا اور اللہ اس کے رسول اس کی کتاب اور مسلمانوں کے حکمرانوں اور عام مسلمانوں کے لئے خیر خائی کرنا ہے جب اس مبارک ملک کا حکمران اللہ اس کی حفاظت کرے سب سے شریف لقب کا حامل ہے اور وہ ہے خادم حرمین شریف ان کا لقب تو بلا شبہ اس ملک کے شہری بھی اس مبارک ملک ملک مقدسات کی خدمت کے عزاز میں وہ اس کے تابعے ہیں جی ہاں اللہ آپ کی حفاظت فرمائے وطن پرستی کو جو چیز سب سے زیادہ اجاگر کرتی ہے وہ ہے وطن کی خدمت خدمت کے تمام معانی تقادوں اللہ وازمات کے ساتھ اللہ آپ پر رحم کرے آپ اللہ سے ڈریں آپ میں ہر کام آپ میں آپ میں کا ہر کوئی نگراہ ہے اور ہر کوئی اپنی رعائے کے بارے میں پوچھا جائے گا مردہ اپنی گھر کا نگراہ ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا عورتہ اپنے شوہر کے گھر میں نگراہ ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا خیب خبردار آپ میں کا ہر کوئی نگراہ ہے اور ہر کوئی اپنی رعائے کے بارے میں پوچھا جائے گا اے اللہ تیرے لیے تمام کرے کی تعریفیں اے اللہ تیرے لیے حدرے کی حمد ہے یہاں تک تو راضی ہو جائے اے اللہ تیرے لیے حمد ہے تیرے ادا کے بعد اے اللہ جو بھی ہمارے لیے برا چاہے اللہ تو اسے اس کے نفس میں گل جا دے اے اللہ تو اس کی تقبیر میں اس کی حلاکہ لکھ دے وصلا اللہ وسلم على نریان محمد وعلا علی وصحبی وعلا بحرین عجمعین سبحان عبیقہ بن عزت عمیل سفن والحمدللہ رب العرمین